آج کا مددہ ہے ہمارا مہن کا بجٹ وکاس سرپڑ اس پر بات کریں گے لیکن پہلے یہ خاص خبر دیا مہنت کی راہ پر چلتے رہیں گے گریبی کے اندرے کو روشنی میں بدلتے رہیں گے کیا بات ہے کیا بات ہے اس شائری کے ساتھ مہن سرکار کا پہلا بجٹ پیش ہوا سوبے کے ڈپٹی سی ایم اور ویتمنتی جگدیش دیولا نے بیدھان سمہ میں تین لاکھ پیسٹ ہزار سرسط کروڑ کا لے خاجوں کا پیش کیا ہنگامے کے بیچ پڑے گئے بجٹ آشن میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ساتھی یوماوں کے لیے بھی روزگار کا پیٹارہ کھولا مہن سرکار کا پہلا بجٹ تین لاکھ پیسٹ ہزار کروڑ کا بجٹ بجٹ میں سونہ فیزدی کی برد تھی بجٹ میں نہیں لگایا کوئی نیا ٹیکس پولیس کی ساڑھے ساتھ ہزار اور ٹیچرز کی گیارے ہزار بھرتیاں ہوں گے لارڈی لکشوی اور لارڈی بہنہ کے لیے چھبیس ہزار پانس سو ساٹھ کروڑ کا پراؤدھان شکشہ کے لیے بائیس ہزار چھے سو کھیل کے لیے پانس سو چھاسی کروڑ روپے کا پراؤدھان پی ایم ایبس یوجنہ کی تحت چھے شہروں میں پانس سو باون ایبسیں چلیں گے منصور نیمچ اور سیونی میں سرکاری میڈیکل کالیج شروع ہوں گے دوہزار اٹھائیس میں ہونے والے سہست کے لیے پانس سو کروڑ کا بھی پراؤدھان اس کے ساتھ ہی بجٹ میں سڑکوں کے لیے دس سزار کروڑ سمیہ کئی پراؤدھان کیے گئے جسے لے کر سی ایم مہن یادوں نے کہا کہ سبھی بیباغوں کو مانگ سے زیادہ راشی دی گئی ہے ساتھ ہی سرکاری خرچے کو کنٹرول کیا گیا ہے گاؤں گریب کسان مزدور مائلہیں یوہ کسان سبھی ورگوں کا ہم نے اس میں سماوش کیا ہے کسی کو کمی نہیں آئے گی اور پونجی گت ویائے کے لیے بھی ہم نے کافی بڑی راشی اس میں انمانیت راشی ہم نے پراؤدھان کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس مدیپردیش کے وکاس کے لیے جو کچھ بہتر ہو سکتا تھا وہ ہم نے اس بجٹ میں کوشش کی بجٹ کوئی بھی ہوتا تھا ہمیشہ وہ کر لے کر کے آتا لیکن اس بجٹ میں کوئی کر کسی پرکار کا نہیں بڑھایا گیا ہے اپلپ دس انسادنوں کے بلبوتے پر ہماری آئے اور ویائی کی سیماوں کو پھیلاتے ہوئے اسی کے اندر سب کو سماوشت کرنے کا پریاز کیا ہے مجھے اس بات کی بھی پرسندتہ ہے کہ سبھی بیبھاگ اور خاص کر کے بیبھاگوں کو دی جانے والی دھنراسی بھی ان کی دوارہ کی گئی مانگ سے بھی زیادہ دیا گیا بجٹ بھاسن کے دوران بیپکش نے جوردار ہنگامہ کیا نیتا پرتیپکش امنگ سنگھار نے جنی اوجناوں میں زیادہ برشتہ چار ہوا ان کے بیبھاہوں کو زیادہ بجٹ دینے سمیت کئی آروپ لگائے اس میں گھوٹا لے ہوئے آج پانی نہیں ملا گرمی میں مہلاوں کو بینوں کو دو چار سال کلومیٹر چلنا پڑا کیا آپ ایسے بجٹ میں پراؤدان رکھنا چاہتے اس ٹائپ کے جو پراؤدان ہے کہ اگر آپ سرکار کو وہ یوجنا بنانا چاہیے جس سے صحیح میں جمین تک جائے لیکن سرکار ان پیسہ دینا چاہتی ان یوجناوں میں جس کی اندر گھوٹا لے ہو سکے دیکھیں یہ کیا ہے دھرم کی آر میں گھوٹا لہا کرنا چاہتے ہیں پچھلی بار کا سینہست آپ نے دیکھی لیا ہوگا دھرم کم اور گھوٹا لہا زیادہ تھا ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ نرسنگ کالیجوں میں کے نام پر گوش آلائیں چل رہی تھیں دھرم کی آر میں گھوٹا لہا پھر سے تو یہ جو سینہست کے نام پر ہو یا ان دھارمک اس کے نام پر یہ جو بجٹ الوکیشن ہوتا ہے بڑا بڑا بجٹ کروا لیتے ہیں اور ہوتا وہاں باستوک ستتی میں کیا ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھی لیا ہے ہنگامے کے بیچ مدددش سرکار کا بجٹ پیش ہوا ویت منتری جگدیش دیوڑا نے 2024-25 کے لیے سرکار کا لیکھا جو کا پیش کرتے ہو اتابع کیا کہ مہن سرکار کی اس بجٹ سے وکاس سرپڑ دوڑے گا نمسکار میں ہوں منوز سینی اور آج کا ہمارا مددہ ہے مہن کا بجٹ وکاس سرپڑ ڈکٹر مہن یادو جو مقمنتری بنے تو یہ ان کا پہلا بجٹ ہے اس لیے کہیں گے کہ یہ مہن کا بجٹ ہے لیکن مہن کے بجٹ میں تمام طرح کی چیزیں دکھائی دے رہی بشلے بجٹ کی طلع میں 16% یہ جادے ہے مرنہ پیسہ جادہ مننے والا ہر ایک برگ کو چونی کا پریاس کیا گیا بجٹ کو ایدی بہت گمبیر تاثر دیکھیں تو چناؤ کے پہلے جب اس طرح کے بجٹ آتے ہیں تو اس میں دکھائی دیتا لیکن مہن یادو نے اس بات کو سمجھا ہے کہ آنے والے ساڑھے چار سال جو ان کے پاس ہے اس میں کیا کرنا ہے سیاست کی چنطہ بھی ہے روجگار کی چنطہ بھی ہے تمام طرح کی چیزیں ہیں لیکن آج پہلی بار یہ بھی دیکھنے کو ملا جب بجٹ چلتا رہا اور بپکش ہنگامہ کرتا رہا یہ لمبے عرصے کے بعد ایسی استثیتی بنی لیکن بجٹ میں ہے کیا اور کیا کم یہ آج اسی کو سمجھیں گے لیکن اس سے پہلے بنسن لیوچ کی بسولکتے سوال دیکھیں مہن سرکار کا پہلا بجٹ بکاس کو ربطار دینے والا ہوگا کیا انفر ٹچر پر پوکس سرکار کا روڈ بیپ کلیر کرتا ہے مہیلا ششکتی کرن کی یوجناوں کے لیے یا بجٹ سرکار کا بجن بتا تو مہن کے بجٹ پر ہی آج ہم بات کرنے والے ہیں اور میرے ساتھ جو تین مہمان جوٹ رہے ہیں سب سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آپ سے پرچھے کرا دوں میرے ساتھ ہے برشت پترکار جے پی پارہ سر جی اور ساتھی آرٹک بشلی سکپی ہے آپ کا بہت سواغت ہے پارہ سر سب اور پنکر چتر بیدی جوٹ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ پنکر جی آپ کا بھی بہت سواغت ہے اور سنتوز گوتر کی ہے کانگریس کی مکہ پر مکتہ سنتوز آپ کا بھی بہت سواغت ہے سب سے پہلے پارہ سر جی آپ کے پاس ہی آنا چاہوں گا بجٹ کو ایدی ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے چناؤ کے ٹھیک پہلے والا بجٹ ہر بر کو چھونے کا پیاس تو کیا گیا ایک چنتہ ہمیشہ ہوتی ہے کہ جب آپ اتنا بجٹ خرچ کریں گے تو پھر آمدانی کہاں سے آئے گی سورس آف انکم آپ کے پاس کیا ہوگا کیا آپ کو لگ رہا ہے اس بجٹ میں وہ تمام تنہیں کی چیزیں ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہر بر کو چھونے کا پیاس بھی کیا اور سولہ پرتیسات پچھلے بجٹ کی اپیکچہ اچھا دکھائی دیرا ہے بڑا بجٹ ہاں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے وہ جو مہیلہ کسان اور یوہ اور گریب والا جو ایک نرند موڈی کا فارمولا ہے جو پچھلے چناؤں میں انہوں نے کافی اس کا چرچہ کیا تھا اور اپنے بجٹ میں بھی اس کو رکھا تھا اسی لائن کو اس میں برقرار رکھا ہے یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے ایسی ورگ کے لیے بھی زیادہ پرویزننگی اس میں کی ہے تو کئی لوگوں کو یہ بات لگ سکتی ہے کہ وہ ایک سیکشن کو ایڈریس کر رہے ہیں ایسی ایسٹی اور او بیسی کو لیکن جو کور ان کا سیگمنٹ ہے بی جے پی کا اگر ہم اس کو پولٹکس کے نظر سے دیکھیں تو وہ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں دوسرا جو راجسو پرابتی کہاں سے ہوگی یہ جو پرشنہ ہے تو اس میں راج سرکاروں کی جو آمدنی ہیں وہ آمدور پر یدی ہم دیکھیں تو کیندری حصے سے آتی ہے راجیوں کے جو کر ہیں اس سے آتی ہے جی جی اور کیندر کے انودان سے آتی ہے تو یہ جو آمدنی ہے وہ اسٹیٹ کے جو ٹیکسیز ہیں اس میں جی ایسٹی ہے ویٹ ہے ایکسائز ہے سٹارم ڈیوٹی ہے وہان کر ودیوت وغیرہ ہے پندرہ ہزار کروڑ یہ بتا رہے ہیں اس میں کی کیندر سرکار سے ملے گا تو جو کیندر سرکار سے جو کیندری پول مطلب جو کیندری ٹیکسیز میں جو حصہ داری ہے وہ پنچان پہ ہزار سات سو تریپن کروڑ کی ہے اور کیندر سے جو انودان ہیں جو اس کو دکھایا اس بجٹ میں وہ چوالیس ہزار آٹسو انکانوے کروڑ پندرہ ہزار آتیرکت کی یعنی تقریباً آدھا جو راجسو ہے وہ سنٹرن گورنمنٹ سے آنا چاہیے ایک لاکھ کروڑ راجیوں کے کر ہیں ایک لاکھ کروڑ کے آسپار تو اور کچھ اس میں دوسرے بھی کچھ ٹیکسز دکھائے تو خنیج ہے جیسے ون ہے سچائیے وغیرہ یہ جو ان سے آتے ہیں لیکن جو مکھ ہے منوچ جی وہ عام طور پر وہی رہتا ہے سبی راجسو سرکاروں کا وہ رہتا ہے ویٹ ایکسائیڈ اور اس ٹام ڈیوٹی وغیرہ جو رہتی ہے تو اسٹیٹ گورنمنٹ اس میں وہی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پر میں ایسا سوچتا ہوں کہ جو انڈسٹریلائیزیشن کی پروسیس ہے مدھے پردیش میں یعنی اس کو تیج کرتے ہیں تو ہم ریسورسز کو بڑھا سکتے ہیں اور سرکار کو اس مجھے پر آنے والے ورشوں میں دھیان دینا چاہیے بلکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں پنکا جی مرسان جڑے پنکا جی بات یہی ہے کہ دیکھئے آپ بجٹ تو اچھا ہے ہر ایک بر کو چھونی کا پیاس کیا ہے لیکن جب ٹیکس نہیں لگاتے ہیں تو پھر اس کی بیوستہ کہاں سے ہوگی یہ دکھ رہا ہے بجٹ میں کوئی ٹیکس نہیں لگایا اچھی بات ہے لیکن پیسہ کہاں سے آئے گا کیونکہ چیزوں کو روٹیٹ کرنا انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں سرکار کا پٹارہ بھرا ہوا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہو بھرے گا کیسے یہ بھی سمجھا دیجئے کیونکہ لوگ سمجھنا بھی چاہ رہے ہوں گے آپ سے آپ کی سرکار ہے بجٹ کو آپ تو اچھا کہہ ہی رہے بیپکش نہیں کہہ رہا ہے دیکھیں مانو جی بیپکش کو ادھیکار ہے کہ وہ بجٹ پر کیا پرتکریہ دے اور جیسی آج کل کی راڈہ دی پرمپرہ ہے سامنہ طور پر بیپکش بجٹ کے اچھے پکشوں کو نہیں دیکھتا اور آج تو جس پرکار کا دلشت مدکریس کی ادھان سوا میں تھا وہ نشی طور پر مددی پردیش کے آٹھ کرو لوگوں کے ہیت کا بجٹ ہے تو ایسی اپیکش پردیپا سے تھی ساری باتوں کو سنتا کل سے بجٹ کے اوپر پرسطہ اوپر چرچہ ہونا ہے کل گیارہ بجے سامنہ نیت پانچ پر تک کٹ ہوتی پرسطہ دینے تھے پتہ نہیں کانگریس کی ریتی رنی کا بجٹ ہے انیس سو چھپن سے مددی بنا اب تک سب سے بجٹ ہے مددی پردیش کا سولہ پرسنٹ کی جمپ ہے مددی پردیش کے بجٹ میں اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ سرکار نے راجکوشی گھاٹے کے بھیتر کرش کی سیما رکھی چار پرسنٹ کے آج پاس ہم ہے سرکار کو سمجھداری کے ساتھ سرکار نے کیا مکی منطری جی اور ویتر منطری جی سادوباد کے پاس سب سے روش ہے 34 پردیش کا جو آپ بجٹ انکریز ہے ہیلک کے شکر کے لیے نگری نکائے فنڈ کا پراد تاکہ نگری نکائے چھوٹے چھوٹے کام کے لیے کسی پرکار کی استیت سب پر کام کیا اور انٹرسٹن یہ بھی ہمارے کانگریز کے مطر بات کر رہے تھے کہ پچھلی بار سنگرز میں گھوٹا رہا تاکہ پچھلی سرکار سنگرز کے بات سرکار بنی کمال نا جی جی ویباگی منطری نگری پیشاشن کے منو منو پرمار جی انہوں کا سوال تھا کہ سنگرز میں گھوٹا لہو تو جی ویدان سوا میں ریکارڈ اتصر دیا کہ کوئی گھوٹالا پیڈی سرکار کا نہیں آن ریکارڈ ہے ویدان سوا جی انہوں نے کلنگ چنگ دیتی مجھے یاد ہے جی بردن سنگ نگری پرس حسن منطری تھے اور ان سے جب جی بہت سارے پرس سدن میں توڑ مرور کا پرس کرتے ہیں کیمرہ پر کھولی آم کرتے سدن میں بھی جھوٹ بولتے سنتوز گھوٹم جی آپ کی پرس دیجئے اور بجٹ تو جیسا پنکت جی کہہ رہے ہیں کی سب کچھ ہے اس میں اور جو خرچ ہو بھول گئے جو اٹھاسی ہزار پانسو چالیس کروڑ کا جو نیا کرجا مدیو پر لیا جا رہا ہے تو اس میں تیہتر ہزار پانسو چالیس کروڑ روپے باجار سے گھائے جائے گا تو جو ہمارا پردیش پہلے سے ہی تیس سے چالیس ہزار کروڑ روپے بیاج بھگت رہا ہے پرتی ورش کے اس میں اور کتنی وردھی ہوگی یہ بتانا بھول گئے دوسرا یہ نہیں بتایا پانکس جی نے بھارتی جنت پارٹی کے تدکالین موکھے منتری نے جیسے ہی بجٹ کی ووستہ ہوگی ہم تین ہزار روپے آپ کو دینا شروع کر دیں گے تو بجٹ کی ووستہ ہو گئی ہے کانگریس نے بھی ویٹ کیا دیکھا کب تک ہوتی ہے کانگریس نے جاگروک ویپکش کے اتنا بجٹ آئے گا کیونکہ شیوراد جی نے کہا کہ بجٹ آتے ہی کر دیں گے تو اور کتنا بجٹ چاہیے تین ہزار روپے کرنے کے لیے تو میں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ جن لادلی بہناؤ کے دم پر سرکار آئی بجٹ آنے بات بات نہیں کہ گئی دوسرا منو جی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میں پوری بات چاہیے بات چاہیے کہ جی جی منو جی منو جی میں اس کے بات چاہتا ہوں اتنا لمبا چوڑ بجٹ آیا کرسی میں بول رہا رہا ہیں کسانوں کے لیے 4900 کروڑ بجٹ آیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلی گئے ہوں کی فسل کسانوں کی بک گئی بینا 2700 روپے سمرت مول لے جو موڈی کی گیرنٹی تھی تو 2700 روپے اور کسان کی فسل بکی اس کا compensation کسانوں کو دے گی یہ سرکار کیونکہ کسانوں کی فسل بلکل چلی گئی اس بھاو پر اور 2700 روپے کا سمرت مول لے نہیں ملا 3100 روپے دھان کا سمرت مول لے سرکار تو بہت سارے پرشن جو انتر رہ گئے بجٹ میں 2700 روپے اگر نہیں دے پائی کسانوں کو کسانوں کے ساتھ چھلا ہے یہ موڈی کی گیرنٹی نہیں یہ موڈی کا جملہ مانا جائے گا اس کے ساتھ ہی پنکت جی نے پنیوار پیسوں سے برباد ہو گئے ہیں اور جس طریقے سے حالات ہیں میں لوٹ تا جلدی سے اپنی بات کہ دیجئے مروض جنبر سے ڈیویٹ میں ہوں کانگریس کے میتروں کو لادلی بہنے کو لے کر کیا گھوشنا تھی بھارت انتر پارٹی کی ابھی ہمارے میتروں نے کہا گارنٹی ہے اور پوری ہوگی چرم بد طریقے سے یہ جنہ دیجئے کی کرپا سے پانچ سال اگر چیز پوری سوا سو روپے کا بونس دیا گہوں پر آگے بھی اس کو پورا کریں ہم تو صرف جان چاہتے ہیں کہ جس نرس کو لے سب بات چیت کر رہے ہوں کہ کل کانگریس پارٹی نے دیانہ کرشن پر چرچہ کری سدن میں منوز جی سوا اکبار کی کرتن کے اور دیکھ بانوز جی چرن بد طریقے سے پانکت جی کی بات مال لیتا ہوں میں کسی کی بات بہت سکار آتما بھائیں لیکن جو راشی آج لادلی بہناؤں کو دی جا رہی ہے چاہیے چرن بد طریقے ساتھ بجٹ تو بجٹ میں وردی کی چلی تین ہزار نہیں لیکن جو مل رہا ہے سال بہر سو اس کو بڑھائیں گے تو اس کی کوئی بات نہیں اور دعوے کے ساتھ سکتا ہوں کہ جو راشی دی جا رہی ہے اس کے بڑھا جو بڑھاتا ہے یہ کہیں چنتہ بڑھاتا ہے یہ جو مانگ ہے جیسے ابھی یہ بات درست ہے کہ اس کو لے کے کئی حلقوں میں ایگانومک حلقوں میں بڑی چنتہ رہتی ہے جب پارٹیاں جب چناؤوں میں جاتی ہے تو بہت بڑے بڑے وعدے کرتی ہیں اور کوئی مدیبردیش میں کیے گا ایسا نہیں دلی میں اربین خیجروا نے بہت سارے کیے ہیں آخر میں تو آپ لوگ صفحہ کا چناؤ دیکھیں تو کانگریس پارٹی بہت بڑے دعوے آخر میں شروع کی میں یہ کہ رہا ہوں آپ کو 18 984 کروڑ روپے لادلی بہنا میں بجٹ میں پرویزننگ ہے اور سب سے زیادہ جو پرویزننگ ہے جو بڑھائی گئی ایٹی ون پرسنٹ بڑھائی گئی تو محلہ بالوکاس بہت بڑھائی گئی ہے تو اور کیا بڑھانا چاہتے آپ اور یہ بات بلکل میں اس بات سے سمعت ہو کہ جو سرکار ہیں وہ یہ پوزیشننگ اپنی کر سکتی ہے کوئی ضرور نہیں ہے تو چار مہینے منوز جی گزر چکے آٹھ مہینے باقی ہیں یہ آٹھ مہینے کا وقت سرکار کے پاس ہے کہ وہ اپنے فائننش جو فسکل منیجمنٹ ہے اس کو ٹھیک کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو راجس کیسے بڑھا جائے کہ ایک سب سے آدھا opportunity سرکاروں کے پاس رہے ہی وہ اس ہی رہے لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ جب تک آپ راج جی کے پرکریا کو تیج نہیں کریں گے آپ اپنے راجس کے بہت سارے شروع مکس نہیں کریں گے جو سسٹم ہے بینکنگ سسٹم ہے اس کو درست نہیں کریں گے بھارت بہت اچھی growth rate 8% کی دکھا رہا ہے اگر ہم دنیا میں سب سے زیادہ بہتر growth rate دکھا رہے ہیں تو یہ ہمارا مدی پردیش کے پاس موقع ہے کہ ہمیں اس میں جوڑیں گے تو میں اس بات سمجھوں گا لیکن سنتوز گوتم جی بیپکش کا کام ہے نشیط بھارتی جنت پارٹی رہا ہے منوز جی اگر وہ اچھا ہوتا تو بجٹ کی تاریف کرنے میں کوئی آپ تی رہا ہے پچھلی بار بھی 50% کمیشن کی سرکار کے روپ میں بات فیل گئی تھی بجٹ بڑھایا گیا جن بڑھا بڑھا بڑھنے بڑھنا چاہیے بڑھنا بڑھنا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ مدیو پردیش کا وکاس اور کون نہیں چاہے گا کہ مدیو پردیش کا وکاس ہو لیکن جس پرکار سے 50% سرکار کے لوگ مچھلی اور ادھیکاری مل کر کھا جاتے اور بعد میں بڑی مچھلیوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا یہ سب سے بڑی اپنی کلین چٹ دی تھی اور پندرہ مہینے کی اس کے بعد کملناہ جی کی سرکار بنی بی جے پی کے ایک چھوٹے سے کار کرتا پر بھی گھٹا لے کہ کوئی آروپی آج تک نہ پرمانت کر پائے نہ تب نہ اب تو کہنا بہت آسان ہے کیونکہ کانگریس اصطر قطن کرنے کی ایکسپرٹ ہوگی چیمپئن ہو گئی ہے اس کیلئے جنتہ ان کو دیش میں پردیش میں لگاتار بہومت سے دور رکھتی ہے سب کچھ جتن کرنے کے بعد دی آج تک 20 سال میں 116 کا اکڑا نہیں لاپای کانگریس پارٹی مدی پردیش میں یہ اس کیلئی کانگریس پارٹی کی ہے ابھی لوگ سبہ چناؤں میں انتیس کے انتیس ہارے گئے تو جنتہ کا وشواس بھاجہ پا کے ساتھ اس لیے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں چلیے سر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کریے گا آپ سمیں میرے پاس اجازت نہیں دی رہا پنکر جی آپ کی بات بھی میں سمجھ رہا ہوں سنتوش جی کی بات بھی سمجھ رہا ہوں پارہ سر صاحب نے تمام طرح کی باتیں کر دی بہت دنیا واد آپ تینوں مہمانوں کا لیکن مددہ بدیش سرکار کا آج بجٹ آ گیا بجٹ بہت کچھ لے کر آپ کے لئے آیا ہے اب آپ اپنے اپنے طریقے سے اسے سمجھئے اور سیاست کو سمجھئے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ انتائیں بھی سامنے ہوں گی اور کچھ چنوں گی مجھے تیجے اجازت اور دیکھیں آگے چٹیس گڑھ آج کا مددہ بنگلے میں خسے بدائق سیاستی 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 آگے آگے آپ دیکھیں نمسکر